مدرسہ بیت العلوم کونڈو آپ پنے اس اوفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھئے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم ملے گا فرمانی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے والا میرے اور تمہارے بیچ میں شہیدن بینی و بینکوں اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے والا میرے اور تمہارے بیچ میں وہ ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ومن یا حل اللہ اور اللہ جس کو راہ نکلائے ہدایت نے فہول محتد تو وہی ہے راستہ پانے والا ہدایتی آفتا ومن یظلی اور اللہ جس کو بھٹکا رہے تو پھر دون نہ پائے ان کے واسطے کوئی رفیق اللہ کے سی بار حضایت بھی اللہ دیتے ہیں بردر اللہ بھٹکا جائے تو بھٹکاتے بھی اللہ تو کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتے اور اٹھائیں گے ہم ان کو قیامت کے دن چلیں گے مو کے بل انسان قیامت کو اٹھ کر کیسے چلیں گے مو کے بل اندھے اور گنگے اور بہرے کہ کانا ان کا دوزخ ہے جہنم ہے جب لگے گی بجنے یہ آن جہنم کی جب لگے گی بجنے کلما خبت زدنا ہم سعیرا جب جب لگے گی یہ بجنے یہ آن اور بھڑکا دیں گے ان پر آپ کیا کر رہے ہیں جب لگے گی بجنے اور بھڑکا دیں گے ان پر کلما خبت زدنا ہم سعیرا یہ ان کی سزا ہے اس واسطے کہ وہ انکار کرنے والے ہوئے ہماری آیتوں سے اور گولے کیا ہم ہو گئے ہڈیاں اور چورا چورا کیا ہم کو اٹھائیں گے نئے بنا کر چورا چورا ہو جانے کے بعد مٹی ہو جانے کے بعد پھر اٹھائیں گے ہم اس پر یقین نہیں رکھتے کیا نہیں دیکھ چکے جس اللہ نے بنائے آسمان اور زمین وہ بنا سکتا ہے ایسوں کو آسمان اور زمین بنانا یہ زیادہ مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا تو اللہ پیدا کر سکتا ہے ایسوں کو اور مقرر کیا ہے اللہ تعالی نے ان کے واسطے ایک وقت بے شبہ لاری بفی وہ وقت ہے فاب الظالمون الا کفورا تو نہیں رہا جاتا بے انصافوں سے ناشکری کے بغیر ناشکری کر کے رہتے ہیں بے انصاف لوگ ظالم لوگ فرما دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانے قل لو تم لکونا انتم تم لکونا خزائینا رحمتی ربی اگر ہوتے تم لوگوں کے ہاتھ میں میرے رب کی رحمت کے خزانے تو ضرور بند کر رکھتے اس ڈر سے کہ خرش نہ ہو جائے تم کیا کرتے ہیں ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ بھی آ اناج سڑا سڑا کے پھیک دیتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں خشیت الانفا اور ہے انسان دل کا تنگ وکان الانسان قطورا اور ہے انسان دل کا تنگ اس لئے خزانے کس کے ہاتھ میں رکھے اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں ہر سال کی بارش ہر سال کا راشن ہر سال کا غلہ ہر سال کا ہرہ مسالہ سب اللہ کے حال انسان کی سانسیں گیس سیلنڈر کہاں سے کہاں پہنچا دیا اگر سانس سیلنڈر ان کے بس میں ہوتا تو کیا ہوتا ہے انسان سانس سیلنڈر صحیح ہے نہیں تو یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں ہاں انسان کی مستی بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اپنی رحمت بتا رہے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہو جاؤ تو تم بخل کرو گے کنجوسی کرو گے کسی کو نہ دو گے اس خطرے سے کہ اگر لوگوں کو دھتے رہے تو یہ خزانہ ختم ہو جائے گا اگر سے رحمت رب کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں مگر انسان اپنی طبیعات سے تنگ دل کم حوصلہ ہوتا ہے اس کو فراخی کے ساتھ لوگوں کو دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا میں نے ابھی یہ جو بارشوی جم کے گزشتہ ہفتے بھر میں اس سے پہلے کھڑک واصلہ کے میرے شاگرد ہیں امام حافظ رفیق کسی وجہ سے انہوں نے فهمیا میں نے سلام علیکم یار پھڑک واصلہ ڈیم بھر گیا سنا ہے ارے خالی بھی کر دیا میں نے کہا کہ اسے بولے ڈر تھا یوں لوگوں کو کہ اور آئے گا تو پھر بہ جائیں گے سب لوگ تو اتنا خالی کیا آگے کی امید پر اتنا کہ وہ ستر فیصد رہ گیا سمجھ گیا ہے وہ تو پھر اللہ نے کرم کیا کہ یہ سختے بہر بارش ہوئی تو انسان کا ججورٹ فیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے خزانے اپنے ہاتھ میں کیوں انسان بخیل ہے کیسا ہے ہاں اس کا دل نہیں یہ خود محتاج ہے آنکہ خود گمست یہ کرا رہ بری کنت فقیر کیا فقیر کسی کو بھگ دے گا اس میں خزائن رحمت رب کے لفظ سے خزائن رحمت رب سے کیا مراج ہے اللہ کی رحمت کے تیرے رب کی رحمت کے خزانے عام مفسرین میں مال و دولت کے خزائن مراج لیے ہیں سمجھ جائے ہیں کفار مکہ نے اس کی فرمائش کی تھی کہ آپ واقعین ابھی ہے کل تھا آپ واقعین ابھی ہیں تو نہر بہا دو ریگستان میں باغ لگا دو سیڈی لگا کے چڑھ جاؤ کتاب لے آؤ فرمائش کی تھی اگر آپ واقعین ابھی حق ہے تو آپ اس مکہ کے خشکر ریگستان میں نہرے جاری کر کے اس کو سرسبز باغات میں منتقل کر دو جیسا بلکہ شام کا خطہ ہے جس کا جواب پہلے اللہ نے دے دیا کہ رسول یہ کہہ دے ان سے تم نے تو مجھے خدا کا درجہ دے دیا میں ایک رسول ہوں کیا ہوں میں ہاں میرے بس میں نہیں وہ اللہ کے بس میں ہے خدای اختیارات کا مطالبہ کر رہا ہوں میرے بس میں رہیے تو یہ بتایا اگر میری نبوت اور رسالت کے انتحان کے لیے ہے تو اس کے لیے احجاز قرآنی کا معجزہ کافی دوسری فرمائشوں کی ضرورت نہیں اگر اپنی قوم ملکی ضرورت کو دور کرنا ہے تم کو تو یاد رکھو اگر تمہاری فرمائش کے مطابق تمہیں زمین مکہ میں سب کچھ بھی دیا جائے اور خزین خزانوں کا مالک بنا دیا جائے تو اس کا انجام بھی قومی اور ملک کے عوام کی خوشحالی نہیں ہوگی دیکھو کتنے ملکوں میں مکہ سے زیادہ سرسرزی اور شادہ بھی ہے لیکن وہاں کی غریبی نہیں جاتی کیوں ناغوبہ بیٹھے ہوئے ہیں مستحقین تک پہنچتا ہے بلکہ انسانی عادت کے مطابق جن کے قبضے میں یہ خزائن آ جائیں گے وہ ان پر ساتھ بن کر بیٹھ جائیں گے عوام پر خرچ کرتے ہیں افلاس کا خوف ان کو روکے گا ایسی صورت میں سوائے اس کے کہ مکہ کے چند رئیس اور زیادہ اور زیادہ امیر بن جائے غریبوں کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے تو اب اس کے کیا معنی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے بیان قرآن میں اس جگہ رحمت رب سے مراد نبوت اور رسالت لی ہے کیا لیے لون تم تبلکون خزائن رحمت ربی میرے رب کے خزان رحمت کے خزانوں کے اگر تم مالک ہوتے یعنی نبوت اور رسالت کے مالک ہوتے تو کیا مراد لیا ہے رحمت رب سے نبوت اور رسالت سمجھ بھی آیا اور خزائن رحمت سے مراد کمالات نبوت ہے آگے آیت ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَا یہ ایک سو ایک سے لے کر ایک سو سات ایک سو نو تک وَلَقَدْ آتَيْنَا وَرَقْنَاهُ وَمَنَّا وَمَنْمَعَهُ جَمِيعاً وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيْءِ لَسْتَرَهَا نَسْكُنُوا سُجْجَدًا صاف پھر پوچھ پوچھئے آپ بنی اسرائیل سے جب آیا وہ ان کے پاس یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کے پاس تو کہا اس کو فرعون نے یعنی موسیٰ سے کہا فرعون نے میری اکل میں تو موسیٰ تجھ پر جادو ہوا ہے مجھے تو لگتا ہے موسیٰ تجھ پر جادو ہو گیا ہے کیا بقواس کر رہا ہے یا میں رب ہوں سب کا اور تو رب کی دعوت دینے آئے کون سا رب قال حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا لقد عالمت تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاری مگر آسمان اور زمین کے مالک نے اتاری یہ ساری چیزیں سجھانے کو مسائل سمجھانے کو اور میری اٹکل میں تیری اٹکل میں جادو زدہ اور میری اٹکل میں فرعون تو غارت ہوا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے برواد ہو رہا ہے پہلا ہے مسہورہ جو فرعون نے کہا جادو زدہ اور یہ مطبورہ تو غارت ہوا چاہتا ہے فرعون فاراد پھر چاہا کہ بنی اسرائیل کو چین نہ دے یستفز ہم جر سے کٹ دینا چین نہ دے اس زمین میں پھر دبا دیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو سب کو اللہ نے کیا کر دیا فرعون و فرعون کو کیا کر دیا دبا دیا غرق کر دیا و قلنا اور اس کے بعد ہم نے کہا اللہ فرماتے ہے اس کے بعد ہم نے اس کے بعد کہا بنی اسرائیل کو آباد رہو تم زمین میں اس قلو ہے نا کیا ہے اس قلو الارضا آباد رہو تم اسی سر زمین میں جہاں غلام تھے مظلوم تھے سجایا فرعون و فرعون یون اور تم اب اس کو استعمال کرو آباد رہو اسر زمین میں فیضا جا وعد آخرت پھر جب آئے گا وعد آخرت کا لے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر کیا ترجمہ ہے فیضا جا وعد آخرت جئنا بکم لفیف لف یلف کا مطلب ہے لپٹنا سمجھے اس نے پہلے کہ لفاف کو ملف کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا فیضا جا وعد آخرت پھر جب آئے گا وعد آخرت کا لے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر لپیٹ کر سمیٹ کر اور سچ کے ساتھ اتارا ہم نے یہ قرآن اور سچ کے ساتھ اترا ہے یہ قرآن وَمَعَرْسَلَّا اور آپ کو جو بھیجا ہے ہم نے محمد خوشی اور ڈر سنانے کو بھیجا نبی دو کام کرتے ہیں خوشیاں بھی سناتے ہیں اطاعت پر اور ڈر بھی سناتے ہیں نافروانی پر وَقُرْآنًا فَرَقْنَا اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو کونسا وظیفہ فَرَقْنَا جُدھا جُدھا کر کے پڑھے پڑھے آپ ان کو اس کو یعنی قرآن کو لوگوں پر تھہر تھہر کر مکس کا ترجمہ کیا ہے تھہر تھہر کر اور ہم اس کو قرآن کو اتارتے ہم نے اتارا ہے تیئیس سال میں کدھے سال میں تیئیس سال میں اتارا ہے اتارتے اتارتے اتارا ہے قُلْ آمِنُو فرما دیجئے تم اس کو مانو یا نمانو جن کو علم ملا ہے اس کے پہلے تہلے سے جب ان کے پاس اس کو پڑھتے ہیں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یا خرون للعزقان سجدہ تو گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدے میں کیسے گرتے ہیں ہمارے ٹھڑی بلتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدے میں گرتے ہیں اسی لئے سجدہ ہے جب وہ گرتے ہیں تو تمہاری یہ آیت اس لائق ہے اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ تم بھی ٹھوڑیوں پر گرو یعنی سجدہ کرو وَيَقُلُون اور پھر کیا کہتے ہیں سجدوں میں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا وَيَخِرُون اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے اور زیادہ ہوتی ہے ان کو عاجزی یہ ایمان والوں کی شان بتلائی اللہ تبارک و تعالی ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نو آیت اللہ تعالی نے دی یہ نو آیت بینات عطا فرمانے کا ذکر کئی جگہ آیا ہے آیت کا لفظ اس کے کیا معنی ہے آیت آیت کے دو معنی ہے ایک تو معجزہ آیت کا کیا معنی ہے معجزہ تو آیت کا معنی ایک معجزہ اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا احکام الہیہ اللہ کے احکام ارے سمجھے گے نہیں دوسری جگہ نشانیاں یہاں خاص طور سے یہ یہ دونوں معنی ہے آیت سے مراد سمجھ بھی آیا یہ نو معجزات کیا تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دیئے یہاں آیت میں آیا ہے ایک تو عصا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا جو ساب بن جاتا تھا وغیرہ سمجھ بھی آیا ہے دوسرے ید بیضا یوں ہاتھ ڈالا اور نکالا تو بلکل مرکیوری لائٹ بن جاتا تھا پھر ہاتھ ڈالتے تھے تو اپنی حالت پر آ جاتا تھا ٹھیک ہے تیسرے زبان میں لکنت تھی وہ دور کر دی گئی رب شرحلی صدری ویسلی عمری وحل العقدتن من لسانی وہ دور کر دی گئی چوتھے بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لئے دریا کو پھاڑ کر اس کے دو حصے کر دیئے اور دیوار بنا دیئے تو یہ کیا ہوا چار پانچ ٹڈی ڈل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیج دیا گیا ایسے ہی ایک نرایت میں اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے اس پر جہنم حرام اور دوسرے جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لئے رات کو جاگی اس پر بھی کیا ہے بولو جہنم کی آنکھ حرام حضرت نظر بن سعج فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو جس پوری قوم میں اللہ کے خوف سے کوئی رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرما دیں گے اللہم مجعلنا منہم منامین آج سب سے بڑی مسئبت جو مسلمانوں پر پڑی ہے وہ یہی ہے کہ ان میں خدا کے خوف سے رونے والے بہت تم رہ جائے سمجھے ایک تھے عبدالعلا تیمی کون تھے ان کا ایک مقولہ ہے جس شخص کو صرف علم ایسا ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا کیا مقولہ ہے ان کا عبدالعلا کا جس شخص کو علم ملا لیکن وہ علم اس کو رلاتا نہیں ہے تو کیا ہے اس کو علم ہی نہیں ملا علم نافع نہیں ملا نفع دینے والا تو جس کو علم نافع ملا ہے اس کو رونا ضرور آئے گا اللہ کی آس سے در تر یہ آخری آیتے ہیں دس ایک سو دس اور ایک سو دیارہ قل دعو اللہ او دعو الرحمن ایما تدعو فلا کن اسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافق بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكبيرا فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورة بلی اسرائیل ختم ہو رہی ہے سورة کحف شروع ہو جائے گی آگے فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو قل دعو اللہ او دعو الرحمن اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جو کہہ کر پکار ہوگے سو اسی کے ہیں تو اسی کے ہیں سب نام خاصے ایم ماتدعون فرحل اسماؤن جون سے بھی نام پکار ہوگے تو اسی اللہ کے ہیں سب نام خاصے یعنی اچھے اور پکار کر مت پڑھئے اپنی نماز اور نہ چک کے پڑھئے اور ڈھونڈ لیجئے اس کے بیچ میں راہ درمیانی درمیانی آواز سے پڑھئے اور فرما دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہیں رکھتا اولاد اور نہ کوئی اس کا ساجی ہے نیول کا سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے زلط کے وقت پر اور اس کی بڑائی اس کی بڑائی وَقَبِّرُ ایک سے زائد اللہ کی معبود کی پوچھا مت کرو اس کے بھی دو دو اللہ ہے اللہ بھی ہے اور رحمان بھی ہے ہے نا تو یہ اعتراض کیا خود دو معبودوں کو پکار رہے ہیں محمد اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اس کے جواب میں کیا ہوا یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اللہ پکاریے یا رحمان پکاریے تم جس نام سے بھی پکار ہوگے تو اللہ کے بہت سے اچھے نام ہے یہ جواب میں آیت نازل ہوئی سمجھ بھی آیا ایک قصہ تو یہ ہوا دوسرا قصہ یہ ہوا جب مکہ مکرمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے فلاوت فرماتے تو مشرقین مزاق اڑاتے سامنے سر کے مزاق اڑاتے پیچھے چھپ کر نزد کرتے تو مزاق کرتے تھے قرآن اور جبرئین امین اور خود اللہ تعالیٰ کی شام مستقی والے جنلے کہتے تھے اس کے جواب میں اسی آیت آخری حصہ نازل ہوا جس میں آپ کو جہر اخفا میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقیم فرمائی کہ ضرورت ہو تو دریانہ آواز سے آپ تلاوت فرمائیے بہت زیادہ بلند آواز نہ ہو بہت زیادہ پست آواز نہ ہو وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِقْ بِهَا وَعْدَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا سمجھ میں آیا تیسرا قصہ یہ ہوا کہ یہود و نسارہ اللہ تعالیٰ کیلئے اولاد قرار دیتے تھے اللہ کی اولاد فرشتے بیٹی آئیں اور عرب بتوں کو اللہ کا یہ لوگ کہا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب نہ ہو تو اس کی قدر و عزت میں کمی آ جائے اگر اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب نہ ہو تو اس کی قدر و عزت میں کمی آ جائے کہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدعائی ان تینوں فرقوں کے جواب میں آخری آیت نازل ہے جس میں تینوں چیزوں کی نفیقی گئی ہے آخری آیت کیا تھی آخری آیت میں ہے اور فرما دیجئے تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس میں کوئی اپنا بیکہ نہیں بنایا اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے آبادشاہت میں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے زننت کے وقت ولی مددگار نہیں ہے زننت کے وقت وقبر اللہ کی بڑائی ویان دیجئے تو یہ چند واقعات ان آیتوں کے پس منظر میں ہے کہ بتایا کونسی نماز میں کیسے پڑھنا چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آگے ہے ایک واقعہ اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب نماز تحجد کے لئے اٹھے تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے تو دونوں تلاوت کر رہے تھے حضرت ابو بکر کی آواز پسٹ تھی حضرت عمر زور سے کیا کر رہے تھے تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے بعد میں فرمایا کیا فرمایا کہ ابو بکر اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے اور عمر تم اتنے زور سے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا اے اللہ کے رسول میں جس کو سنا رہا تھا وہ بہرہ نہیں ہے اس لئے آہستہ بھی سنتا ہے حضرت عمر سے پوچھا تم کی اتنے زور سے پڑھ رہے تھے میں سوتوں کو جگہ رہا تھا شیطان کو بھگا رہا تھا سوتوں کو تو حضرت نے فرمایا کہ ابو بکر تم تھوڑا گلند پڑھو اور عمر تم تھوڑا کیا کرو آہستہ پڑھو یہ بھی ایک واقعہ ہوا سمجھ جائے ہیں تو عدب بتایا تم ہی چاہے نماز میں پڑھو یا نماز کے باہر جیسے مسجد میں لوگ کلاوت کرتے ہیں وہ اس لوگ نماز میں بھی رہتے ہیں تو درمیانی آواز سے پڑھنا چاہیے بات سمجھے اس آیت سے یہ بھی ہدایت دی گئی کہ کوئی انسان کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت تصمیر تحمیر کرے اپنے عمل کو اس کے حق کے مقابلے میں تم سمجھنا اور قصور کا اعتراف کرنا اس کے لئے لازم حضرت آنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنی عبد المطلیب میں جد کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا بنی عبد المطلیب عبد المطلیب کی اولاد میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا دیتے تھے کیا اپنے بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے سکھانا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا گزر شخص سفر ہوا یہ بہت شکستہ حال پریشان حال ہر اعتبار سے کمزور تھا آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا اس نے آرز کیا بیماری اور تنگ دستی پیسے نہیں غریبی نے اور بیماری نے مجھے ایسا مریل خپڑونا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری تنگ دستی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ ہے کیا ہے میں نے بھروسہ کیا اس زندے پر جو مرے گا نہیں سمجھیا ہے اور یہ آیت یہاں سے جوڑی الحمدللہ اللہ علیہ وسلم تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بیٹا نہیں بنایا لنیتخذ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس طرح تو اس کو اچھے حال میں پایا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرص کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں یہ ہے اصد اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں پابندی سے ایک مریل کھپڑ ہمارے تانوکار پیتا مداشنلا مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا پرو کچھ جان پکڑھتے نہیں کھاتے پیتے کی نہیں کھاتی کے مرگا لے گا کرو تم کچھ کرو اور اچھا ایک آمن بتاتا ہوں کچھ نہیں ہوا تو ایسا مریل کھپڑھتے ہیں اچھا میں بنا میں ہی دعا کروں گا ہاں تمیز کرو کیا کرو تو ہم آمن بھی نہیں کرتے کابندی بھی نہیں کرتے اس لئے اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئی ہیں سمجھ گیا ہے یہاں ہماری صورت کیا ہو گئی مکمل ہو گئی کچھ نہیں ڈیوڑھتے کی ضرورت کیوزیز کچھ نہیں ہو گئی کسی نسید کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں موسیقی